الے بھائی یہ کیا بول دیا اے آر مرگا دھوس بھائی صاحب یہی تو چاہیے تھا ہیلو گائیس کیسے ہو آپ لوگ سواگت ہے آپ کا بھائی جان کے ایک اور زبردستے اپیسوڈ میں دیکھو بھائی میں تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہوں معاف کرنا لیکن گائیس یہ اپ ڈیٹ دیئے بھی نہ تو بھائی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ دوستو میں آگے بڑھوں گا نہیں اور کہیں نہ کہیں دیکھو بھائی سلمان خان کے موویز کے اپ ڈیٹ آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں اب یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ روجہ رمجان چل رہے ہیں تو چھوڑا سا ویڈیوز کم آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ گائیس اگر ہم لوگ بات کریں سلمان خان کی گائیس موویز کے سلمان خان کے گائیس موویز کے رومرز والے اپ ڈیٹ جیسے کہ میں نے کل آپ کو کہا تھا اس میں لوگ اچھل جاتے ہیں تو بھائی یہاں پہ تو بندہ ساکھشات گائیس جو یہاں پہ ڈیریکٹر ہے انہوں نے اتنی بڑی سٹیٹیمنٹ دے دی کیا بولایا آخر اور کیوں گائیس بوال ہو گیا ہے دھماکہ ہو گیا ہے بوال نہیں ہوا یہاں پہ دھماکہ ہو گیا ہے اس ویڈیو میں دوستو ہم لوگ دیکھیں گے اور کہیں نہ کہیں دوستو یہ جو ان کے ورڈس ہیں ڈیریکٹر صاحب یہاں پہ اب آپ کو ناتے رستداروں کو مہنوئی کو بھائی کو نہیں آگے بڑھانا اب آپ کو خود اپنے سٹارڈم کو سمحالنا ہے تو گائیس یہاں پہ جو یہاں پہ ای آر مرگہ دوس نے بات بولی ہے وہ زبردست ہے تو لائک سبسکرائب کرو تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہے تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹ سٹارٹ درستگائی دیکھو بات ایسی ہے کہ یہ جو مووی ہوگی یہ اب کنفم ہو چونکی ہنڈرڈ اور مل پرشنڈ کی یہ عید دوہزار پچیس کی پیشت کا شوگی سلمان خان کی اور کہیں نہ کہیں اس بار آپ کو عید میں سلمان خان دیکھنے کو نہیں ملیں گے وہ الگ بات ہے کہ دو سٹار آ رہے ہیں آپ سے عیدی مانگنے ایک خلاڑی کمار تو ایک سنگھم یعنی کہ مہارزہ دیکھتے ہیں کہ کس کو کون سے عیدی ملتی ہے لیکن بھائی اگلے سال آئیں گے بھائی جان لے کے ایک چار سو کروڑی بجٹ کی مووی یہاں پہ important یہ نہیں ہے کہ مووی چار سو کروڑی ہے important یہ ہے کہ یہ جو مووی کو بنا رہے ہیں یہ ایک ورلڈ کلاس دیریکٹر ہے ورلڈ کلاس ایکٹر کے ساتھ ورلڈ کلاس دیریکٹر ان کی موویز میں دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ایکشن ہوتا ہے ماس ایلیمنٹس ہوتے ہیں even ایک میسیج بھی ہوتا ہے تو گائیز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ باتیں کہیں تھی کل اگر میں ان کی کچھ ورٹس آپ کو سنا ہوں تو گائیز وہ صاف طور پر کہتے ہیں فلم میں بہترین ایکشن سیکوینس ہوگا صاف جہاں گائیز یعنی کہ بینا ایکشن کے سلوان کال کی موویز اتنی اچھی نہیں لگتی بھائی صاحب یہاں بجرنگی بھائی جان اور سلطان میں انہوں نے اس کے باب جود بھی دھماکہ کیا ہے لیکن گائیز یہاں پہ بھائی جان کے فینس ان کی باڈی ان کی ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں آگے دیکھو بھائیو کیا کہتے ہیں لیکن رکو بھائی کیونکہ یہاں پہ ایکشن کے ساتھ کیا کیا مل رہا ہے سنو کہتے ہیں فلم میں بہترین ایکشن سیکوینس کے ساتھ ہی خوب ایموشن بھی ہوگا ایموشنل گائیز ایلیمنٹس بہت تکڑے ہونے والے ہیں اس کے ساتھ ہی فلم ایک دمدار شوشل میسیز بھی دے گی بھائی جان کی موویز میں شوشل میسیز دوستو ہوتا ہے ایون دوستو وہ اصل زندگی میں یہاں پہ لوگوں کو پیار سکھاتے ان کا ایک جو گانا تھا ہندو مسلم ہندو مسلم بھائی بھائی کیا بولتے میاں آپ نے سنائی ہوگا میں تو یہاں گانے لگ گیا لیکن گائے دیکھو اور بھی طریقے کے شوشل میسیز ہوتے ہیں لیکن یہ آگے لکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ایک پین انڈیا فلم ہوگی جہاں آئیس یہاں پہ ٹرو پین انڈیا مووی ٹائگر تھری بھی پین انڈیا مووی تھی لیکن یہ پانچ لیکن میں جرید ہوگی اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اس فلم میں درشکوں کو ایک نئے سلمان خان دیکھنے کو ملے یہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے بھائی جان اب بھائی صاحب جب ان کی ریڈی وانٹیڈ دبنگ یہ سب گائز مووی چل رہی تھی ایک تھا ٹائگر اس میں ماس ایلیمنٹ تھا لیکن گائز جب سلمان خان ٹوب لائٹ بجرنگی بھائی جان طریقے کی مووی لے کے آتے ہیں تو گائز ان کا نیا آفتار دیکھنے کو مل رہا تھا اس وقت اس کے بعد دوستو وہ پھر دوبارہ ماس ایلیمنٹس لے کے آئے لیکن گائز یہ کہتے ہیں کہ سلمان خان کا نیا آپ کو آفتار دیکھنے کو ملے گا اب گائز یہاں پہ بھائی جان کیا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے سوشل میسیز کی بات ہو رہی ہے ایموشنل ہوگا کیا ہمیں بجرنگی بھائی جان کا کچھ طریقے کا دیکھنے کو ملنے والا ہے وقت پتائے گا لیکن گائز یہاں پہ ای آر مرگ دوست بہت زیادہ کانفیڈینٹ ہے گائز اور وہ مطلب یہاں پہ مطلب کس طریقے سے گائی دیکھو باتیں بول رہے ہیں آگے لیے خیتے ہیں کی سلمان اور میں نے اس پروجیکٹ پہ قریب پانچ سال پہلے بات چیت کی تھی سنو پانچ سال پہلے گائز بات ہو چکی ہے مگر حالاتوں کی وجہ سے ہم اس وقت اس فلم کے ساتھ آگے نہیں پڑ پائے حال میں سلمان نے فلم کا ایک اور نیریشن مانگا اس کے بعد انہوں نے کہا کی انہیں فلم سے اچھی وائب آ رہی ہے وہ اس پر ترند کام شروع کر سکتے ہیں جان گائز نہ گیبل سلمان کھان بلکہ دوستو یہاں پہ جو پروڈوسر ہیں سلمان کھان کے پریہ مطر ساجیر نادیاز والا وہ بھی اس کی سٹوری کو سننے کے بعد سیدھا سلمان کھان کے اوپر دوستو داؤ کھیلتے ہیں کیونکہ دیکھو اس سے پہلے والی جو سٹوری تھی کسی کا بھائی کسی کی جان اس پہ یقین نہیں تھا بھائی ساجیر نادیاز والا اور کہا جاتا ہے کہ انڈسٹری میں یہ وہی بندہ ہے جو کی موویی کا ریلیز سے پہلے ہی وزا سکتا ہے کہ کونسی موویی چلنے والی ہے کونسی نہیں ایون موویی کا کیا حشرف ہوگا کیونکہ ان کے پروڈکشن ہاؤس کی مووییز دوستو سکسس رہتی ہے سکسس رہتی ہے زیادہ اچھا ہے کچھ لوگ بولیں گے تو پھر اس کا کیا ہوا بچن پانڈے کا کچھ مووی ہوتی ہے کائز نہیں چلتی وہ موویی اگر کوویڈ سے پہلے آتی تو چل جاتی اس وقت ریمیک سے لوگ بہت دوری بنا رہے تھے تو اس طرح دیکھیں کہ کچھ باتیں بولا گیا ہے مہین دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ آپ کو بتائیں یہاں پہ کک ٹو بھی آپ کو آتا ہوا دکھائی دیکھا یہ کچھ اپ ڈیٹس تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے میں تو بھائی صاحب بہت ایکسائیٹڈ ہوں اور کہیں نہ کہیں دوستو یہاں پہ اے آر مرگہ دھوس جن کی موویز اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو گجنی ہالیڈے ہندی مووی کی بات کرتے ہیں ساؤت کی کتھی یہ گائز کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطلب کلٹ کلاسک موویز سب تھے کیا خوش ہے کہنا آپ کو اس موویز سے کیسے بھائی سارے مطا ہوا آئی مل دے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا آئی